ہے اسلام علیکم تو ہم مائکروبالجی کرتے ہیں مائکروبالجی میں ہمارا نیکس کنسن ہے سوڈومناز سوڈومناز آپ کے گرام نیکٹی بیکٹیریے سے مطلب کم نیکٹی بیکٹیری آز کی سٹیڈی کریں گرام نیکٹی بیکٹیری میں آلرڈی ڈپلو کوکا ہے مطلب نظریہ گنوریہ نظریہ منانجی ٹائرس آلرڈی بتا چکا ہوں تو اب نیکس ٹیڑیا کی فیملی ہے سوڈومناز سوڈومناز میں آپ کا جو پہلا بیکریہ ہوگا وہ ہوگا ایریجنوزا ایریجنوزا کی ڈیٹیل کیا ہے ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں آپ نے مینلی اس کے یاد رکھنے ہیں کہ یہ جو سوڑوں منازز موس کومنلی آپ کی سکریشنز وارٹر مطلب ہیومیڈیٹی میں جا یہ نہ گروہ کرتے ہیں مطلب پانی سپلائے ہوگی موکس ہوگا یا ہیومیڈ ایئر ہوگا وہاں پہ گروہ کرتے ہیں تو وہاں پہ گروہ کریں گے مطلب اگر آپ آپ کے جس طرح سسٹک فائبروسس ڈیجیز ہے اس میں سکریشنز رکھ جاتی ہیں آپ کے سسٹی جو آپ کے سیلیاز ہیں وہ موف کرنا بند کر جاتے سکریشنز ایک جب کٹھی ہو جاتا وہاں پہ گروہ کر جائیں گے اگر کہیں پہ پانی کٹھا جس طرح وارٹر لیکس وغیرہ وہاں پہ یہ بیکٹیریاز گروہ کریں گے ایسے ایسے ایریاز یا پھر کیلک ایک کنڈیشنل میں سورو منازز کی بات کروں تو ابھی ایریجنوزا کی بات کرتے ہیں ایریجنوزا جو ہے آپ کا کہاں ملے گا پانی کے اندر مطلب پریزرینڈ وارٹر ریزر وائے کیا ہوگا وارٹر آپ وارٹر میں فریش وارٹر ہو سکتا ہے آپ کا سی وارٹر بھی ہو سکتا ہے تو آپ بس اتنا یاد انہیں کہ پانی میں ملتا ہے جو یہ بورٹر نہیں ہے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ کیا کیا ڈسیسیز کاوس کرے گا اس کی وجہ سے تو فرسٹ فائل یہ آپ کا جو میلی جو ایریجنوزا ہے اس کا ایسے آپ نا کان سے ہی یاد رکھ لینا کہ یہ آپ کے جو ایر ایکسٹرنل ایر ایکسٹرنل ایر کا انفیکشن کوس کرتا ہے ملیگننسی کوس کرتے جو آپ کے ایکسٹرنل ایر کے جو آپ کے بونز جان سے جان سے بون سٹارٹ ہوگی وہاں پہ ملیگننسی کوس کرے گا تو ملیگننٹ اور ٹائٹس میڈیا کوس کرے گا ڈسیس کے لیے سیمٹمز کے لیے پیشنٹ ہسٹری کہہ لیں پیشنٹ ہسٹری کہہ لیں تو وہ کیا ہوگی آپ کی پہلے آجائے گا یہ ایکسٹر میٹھ ملیگننٹ ملیگننٹ یاد رکھنا ہے ملیگننٹ ملیگننٹ ایکسٹرنل ایر ایٹس یا ایٹس ایکسٹرنل اور ٹائٹس ایکسٹرنل ایر کی ملیگننسی کوس کرے گا وہاں پہ بیکٹیریا گروہ ہو سکتی ہے اور انفیکشن ہو سکتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ انفلمیشن کوس کرے گا دوسرا بھی آپ نے کان سے ہی یاد رکھنا ہے کان سے ہی مطلب آپ پانیس ریلیٹیڈ ہے تو سویمر ایئرز یاد رکھیں نا سویمر ایئرز سویمر ایئرز کیا ہوتا ہے سویمر ایئرز آپ کے ہاتھ اپ جو ہاتھ اپس کی وجہ سے انفلیمیشن ہوتی ہے ہاتھ اپ فولیکلائٹس کہتے ہیں ایسے یاد رکھ لینا ہاتھ اپ پانیس ریلیٹی ہم پڑھ رہے ہیں تو پانیس ریلیٹیڈ ہی یاد رکھنا ہاتھ 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 فولیکلائٹس ہوتا فولیکلائٹس ہوتا فولیکلائٹس کو ہی سویمر ایئرز کہتے ہیں سویمر ایئرز ہوتا ہے سویمر ایئرز مطلب اس میں بھی آپ کا ایکسٹرنل یہ جو ہے اوٹریٹس ایکسٹرنہ ہی ہوتا ہے اور یہ فول اس کو ہوتا فولیکلائٹس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوگا ہے اس کے پیشنٹ کے جو اریجن اوزہ ہے اگر پیشنٹ کو سیسٹک فائیبروسیcüzo جسا حبتا ہے تھا کہ سیسٹک فائیبروسیز ہے سیسٹک فائیبروسیز وائلہ پیشنٹ اگر اس کو نمونیاں ہوگا اور نمونیاں ہوا ہے کیسے نمونیاں ہوا کسی اور ڈزیز کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے ہوسپیرل گیا ہم پہ وینٹی لیٹر پر شپ دوا تو وینٹی لیٹر وینٹی لیٹر مہیں یا ventilator associated pneumonia ہوگا تو اس میں ایک ایجن ہو سکتا ہے اریجنوزا یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ cystic fibrosis والے پیشنٹ کے اندر کیا cystic fibrosis patient کے اندر اگر ventilator association میں یہ بار بار بورا ventilator associated pneumonia ventilator ventilator associated pneumonia ہو pneumonia ہو تو اس کے اندر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ اریجنوزا ہے سوڈو منازمہ اریجنوزا کی وجہ سے ہے cystic fibrosis والے پیشنٹ کو ہو اگر نمونیاں ہوگا اور اس میں بھی کوم ملی نمونیاں ایک تو cystic fibrosis والے پیشنٹ کے اندر مونیاں سیکنڈلی وینٹی لیٹر associated نمونیاں ہو تو وہ اریجنوزا ہوگا اب اس کے علاوہ یاد رکھنا ہے کہ اگر پیشن کو اریجنوزا کی وجہ سے انفیکشن ہے اور وہ برن پیشن ہے برن پیشن ہوں برن پیشن ہو بلس سوڈو مناز کا انفیکشن ہو سوڈو مناز میں بھی اریجنوزا کا انفیکشن ہو اریجنوزا کا انفیکشن ہو اریجنوزا کا انفیکشن ہو تو ان پیشنٹس کو ویسے تو جو بھی برن پیشن ہوتے ہیں ان کے پاس آپ پھول نہیں لے گئے فلاورز آوائیڈ کرنے چاہیے لیکن اگر اریجنوزا والے پیشنٹ کے پاس لے کے جائیں گے تو یہ اس کی کنڈیشن کو ورس کرے گا فلاورز آبوائیڈ کرنے چاہیے اگر فلاورز لے کے جاتے ہیں اور پیشنٹ کی وہ جو ڈیمیج ایڈیا ہے جو برنڈ ایڈیا ہے وہاں سے آپ کو پس نکلنے شروع کر ہو جائے پس کونسے کلر کی گرین کلر کی گرین کلر کی پس ہو تو گرین کلر کا پس اور گرین ہی سپوٹم ہو گرین سپوٹم ہو یا گرین پس ہو میلے تو کہاں سے پس ہی ہوگی لیکن اگر اب نمونیا والا پیشنٹ ہے نمونیا کا پیشنٹ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں اگر برن پیشنٹ ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے فلاورز اگر لے کے ہیں گے تو گرین کلر کا سپوٹم ہوگا گرین کلر سپوٹم مطلب آپ کا تھوک جو ہوگا سپوٹم یا پھر جو سکریشنز ہوں گی سکریشن مزید جو پس ہوگا وہ بھی گرین کلر کا ہوگا اگر برن پیشنٹ سے گرین کلر کا پس آنے شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو انفیکشن ہوا ہے اریجنوزا کی وجہ سے کوئی بھی پیشنٹ کا جو اٹینڈنٹ ہے وہ اس کے پاس فلاورز لے کے آیا تھا فلاورز جو ہیں اریجنوزا والے پیشنٹ کو سوٹو مناس میں سوٹو مناس کے جو گرام نیگٹیو سپیشلی گرام نیگٹیو جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کی ٹاکسیسٹی ان کی جو انفیکشن نے ان کو ورس کرتا ہے اس وجہ سے ان کو آوائٹ کرنا چاہیے اریجنوزا والے پیشنٹ کو مینی اریجنوزا والے پیشنٹ کو اب اس کا ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ ایزی ہے آپ نے سوڈو مناس پڑھ رہے تو سوڈو مناس کے جو بھی سوڈو مناسوں کو سوڈو مناس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو سوڈو مناس اینٹی سوڈو مناس ڈرگز یوز کریں گے ہمیں انٹی سوڈو مناس ڈرگز کریں گے اب انٹی سوڈو مناس ڈرگز کونسی ہیں بہت ایزی ہیں ایمی پینم میروپینم آپ نے یہ کاملی نام سنے ہوں گے ڈرگز پیپرسلین پلس ٹیزو بیکٹم یہ تو سنا ہوگا ٹینزو کیا ایتنگ سو نام سے آتا ہے تو پیپرسلین پیپرسلین پلس ٹیزو بیکٹم کومبینیشن ہوتا ہے ٹیزو بیکٹم یا پھر ایمی پینم میروپینم 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 سفتازیدین سفتازیدین اور سیفی پائن سیفی پائن تو انٹی سوڈو مناس ڈرگز یہ سارے نام یاد رکھ لینا تو ان میں آجے گا ایمی پینم میروپینم ٹیزو ٹینزو کے نام سائے گا ٹیزو بیکٹم پلس پیپرسلین تو اس کے علاوہ سیفتاز سیفٹرائی ایک زون کی جو فیملی ہے اس سے لیٹے سیپٹازیدین 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 اور سیفی پائن تو یہ تھا آپ کا ایریجنوزا سوڈو مناس کے اندر ایریجنوزا ایریجنوزا آپ کا مینلی جو ہے آپ کے ایکسٹرنل ایئر کا انفیکشن ہے اس میں آپ نے یاد رکھ لینا ہے اور سیسٹک فائبروسیس پیشن کے در اگر نمونیا ہوگا تو وہ ہوگا کس وجہ سے ہوگا ایریجنوزا کی وجہ سے